موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میٹو می لائبریری چینل ویوورز اس لیکچر نمبر فائف میں سی آر ٹی مینس کیتھوڑ ریٹ ٹیوبز کے کچھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں گے اینڈ سمجھیں گے اوکے سو لیٹس بگن یہاں پہ میں نے سی آر ٹی کو آر سی آر ٹی مینس ریفریش کیتھوڑ ریٹ ٹیوبز کیوں لکھا ہے سی آر ٹی کو آر سی آر ٹی کیوں کہتے ہیں اس کو اس سے پریویس لیکچر نمبر تھری میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو وہ لیکچر آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں یہاں سائٹ سے نوٹیفیکیشن میں اس کی لنک منشن ہے اوکے اب پہلے سی آر ٹی کے کچھ ایڈوانٹیجز کو دیکھیں اینڈ سمجھیں نمبر ون ایڈوانٹیجز کے فاسٹ ریسپونس ہے ہائے ریزولیشن اس پاسیبل ریزولیشن کیا ہے وات اس ریزولیشن ابھی شارٹ میں سمجھتے ہیں بڑھ اس کا ایک الگ لیکچر میں بناؤں گی جس میں پیکسیل ریزولیشن ایسپیکٹ ریشو اینڈ پرسیسٹنس کو ڈیٹیل میں الگ الگ لیکچر میں ایک ایک ٹاپک کا کونسپٹ سمجھیں گے ابھی شارٹ میں سمجھتے ہیں ریزولیشن مینس کسی بھی اسکرین پہ کتنے پیکسیل ڈسپلے کر سکتے ہیں اور ایک رو میں کتنے پیکسیل ہیں اور ٹاپک اسکرین پہ کتنے روز ڈسپلے کی جا سکتی ہیں یہ ریزولیشن ہے سو ٹاپک نمبر آف پیکسیل پر اسکوائر سینٹی میٹر تو اس سے ڈیٹرمائن ہوتا ہے ریزولیشن آف اسپیسیفک ڈسپلے ڈیوائز بٹ اوورال ٹوٹل نمبر آف پیکسیل آویلبل آلانگ دی ہوریزنٹل آلانگ دی ورٹیکل وہ بتا کے ریزولیشن بتاتے ہیں اوکے نمبر سیکن ایڈوانٹیج ایز فل کلر ڈسپلے کی کی کیپیبیلیٹی سی آر ٹی میں ہوتی ہیں اور یہ سٹکچر ٹیکنالوجی ہیں لارج موڈیلیشن ڈیپت آف ای بیم بکاز سیم پرنسپل ہیں جس پہ ٹیلیویزن اوپریٹ کرتے ہیں نمبر تھرڈ ایڈوانٹیج is سیچوریٹیڈ اینڈ نیچرل کلر سیچوریٹیڈ اینڈ نیچرل کلر کین بی پروائیڈڈ مینس دیکھیں اگر بیم پینیٹریشن کا کونسپٹ آجاتا ہیں تو بیم پینیٹریشن میں بیم کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنے کے کیپیبل ہو جاتے ہیں تو جتنے زیادہ لیویل ساف انٹینسٹی انٹروڈیوز کر سکیں گے تو اتنے کلر کی رینج ڈسپلے کے لیے سپورٹ کر سکیں گے نمبر فورت ایڈوانٹیج is ان ایکسپنسیو سی آر ٹی ایکسپنسیو نہیں میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹیلیویزن کے اندر بھی یہ سی آر ٹی والی ٹیکنولوجی یوز ہو رہی ہیں تو اتنا وائیڈلی منفیکچر ہو رہی ہیں تو اس کی کاسٹ بہت کم ہے اور مائچور ٹیکنولوجی یہ کافی مائچور ٹیکنولوجی ہیں لاسٹ نمبر فیفت ایڈوانٹیج ایز وائیڈ اینگل وائیڈ اینگل ڈسپلے کافی اچھا ہیں اور ہائی کنٹراسٹ اور برائیڈنیز کے فیچر ان کے اندر ہیں اور بہت اچھے فیچر ہیں اب نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج آف سی آر ٹی دیکھیں اور سمجھیں نمبر ون ڈس ایڈوانٹیج ایز کہ لارج ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں ٹیپیکل سائز سیونٹی ملٹیپل آئی سیونٹی سینٹی میٹر جس کا ویڈ اپروگزی میٹ فیفتین کلو گرام ہے نمبر سیکن ڈس ایڈوانٹیج ایز ہائی پاور کنزپشن کنزپشن آف پاور بہت زیادہ ہوتا ہیں ٹیپیکل ایباوڈ ون فورٹی وارڈ ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہیں نمبر تھائی ڈس ایڈوانٹیج ایز دی آر یوز ہارم فل ڈی سی میانس ڈاریک کرن ایسی میانس الٹرنیٹیو الیکٹر کرن ایڈ مگنیٹک فیلز بکاز ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں ان سی آر ٹی میں ڈی دی فلیکشن کوائل کو دی یوز ہائی وولٹیج این ایسی لیٹر جو ہیں وہ بھی ہائی پازیٹیو وولٹیج یوز کر رہے ہوتے ہیں سو دی آر ہام فل نمبر فورت ڈس ایڈوانٹیج is دین فلکرنگ جو ہیں وہ بھی ان کے اندر ہیں بکاز 50 to 80 ہرٹ ریفریش کے اوپر بیٹر پکچر نظر آتی ہیں اس کے الاب دیکھیں تو we will have flickering effect which can definitely covered with better ریفریش ریٹ نیچ نمبر فیفت ڈس ایڈوانٹیج is جو میٹرکل ایررز جو میٹرکل ایررز جو ایجز فیلیڈ نہیں ہیں تھوڑے سے راؤنڈش ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر towards ایجز کوئی شیپ یا image ڈسپلی کرنا ہو تو اس میں جو میٹرکل ایررز دکھائی دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ریفریش ریٹ کی in terms of ہرٹ پہلے سمجھا تھا cycles پر سیکنڈ کی بات کی تھی کہ fast for us کو required ہوتا ہیں 60 سے 80 time ایک سیکنڈ کے اندر ریفریش کیا جائے اگر اس کا display continuous رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کو 60 یا 80 cycles پر سیکنڈ کو ہرز کے فارم میں بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہیں سو اگر یہ کہا جائے کہ کسی CRT کا ریفریش ریٹ 60 ہرز ہیں تو مطلب ہوگا کہ وہ ایک سیکنڈ میں 60 time image کو ریفریش کرنے کی capability رکھتا ہیں تو یہ ریفریش ریٹ ہیں ان کو different CRT کے لیے set بھی کیا جا سکتا ہیں different operating system بھی یہ facility provide کرتے ہیں کہ display کا ریفریش ریٹ 60 70 80 کے اوپر خود سے adjust کر سکتے ہیں یا reset کر سکتے ہیں اوکی ویورز تو آج ہم نے advantages and disadvantages of CRT کو cover کیا پلیز شیئر support and subscribe to my channel for more updates thank you